دوستو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک آج میں آپ کے لئے لائے ہوں اور وہ سٹڈی ہے ایک امریکہ پاکستان اور ایجپٹ اور سعودی اپ کے ڈاکٹرز نے مل کے یہ سٹڈی کی اور یہ ایک تحقیق انہوں نے کرنے کے بعد یہ بتایا کہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے ہارٹ اٹیک کی یا دل کے امراض کی دوستو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ساڑھے گیارہ لاکھ لوگوں کا ڈاٹا اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے جب اس کے اوپر سٹڈی کی اور لوگوں کی ہسٹری لی اور سب کچھ ڈیٹیلز میں جاننے کے بعد انہوں نے یہ پبلش کی امریکہ میں یہ سٹڈی پبلش کی گئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑی وجہ بے خوابی تھی نیند کا نہ آنا تھا جس کو ہم انسومنیا کہتے ہیں دوستو بہت ہی امپورٹنٹ سٹڈی تھی یہ اور اس لیے میں نے کہا میں آج آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیند اگر آپ ٹائم لی نہیں لیتے اور ٹائم پہ نہیں سوتے اور رات کی نیند سویشلی آپ نہیں لیتے اور چھے سے آٹھ گھنٹے تک آپ نیند نہیں لیتے تو آپ کے دل کے امراض میں 1.69% آپ کے دل کے امراض کا پرابلم پڑھ سکتا ہے اور یہی ہوا جب ساڑھے گیارہ لاکھ لوگوں کی سٹڈی کی گئی تو اس میں سے ڈیڑھ لاکھ لوگ جو تھے وہ دل کے امراض میں مبتلا تھے اور ان کی وجہ سب سے زیادہ کیا تھی وہ سوتے نہیں تھے سو نہیں سکتے تھے سٹریس زیادہ لیتے تھے اور رات کی نیند ان کی بہت کم تھی اور اگر وہ سو بھی جاتے تھے تو تین یا چار گھنٹے کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی تھی اور دوبارہ وہ سو نہیں پاتے تھے اور ایسی ہی کنڈیشن میں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی کافی حد تک انہوں نے اپنی ٹائم ضائع کیا اور بہت زیادہ سٹریس ریلیٹڈ جو ہارمون جو کارٹیسول کی ریلیز بہت زیادہ ہونے کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کا بلڈ پیشر بہت زیادہ ریز کر جاتا ہے اور بلڈ پیشر ریز ہونے کی وجہ سے دل کے امراض بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کیسے ہارمونل چینجز بھی آتی ہیں اگر آپ نین ٹائم پہ نہیں لیتے اور سارا سسٹم میٹابولک سسٹم آپ کا خراب ہو جاتا ہے ایک اور تحقیق جو اس میں انہوں نے دیکھی وہ یہ کہ پچھلے پانچ سے دس سال کے اندر کووڈ نائنٹین کے بعد جو ینگ ایج میں دل کے امراض کی ریشو وہ 1.53% زیادہ ہو گئی ہے آپ یہ سوچ لیں کتنا خطرناک یہ ڈاٹا انہوں نے اکٹھا کیا اور ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ سوچنا چاہیے اور یہ الارمنگ سوچوشن ہے کہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ان میں یہ بہت زیادہ ہارٹ اٹیک اور کارڈیک پرابلم شروع ہیں اور اس کی وجہ اور انہوں نے یہ بتائی کہ جو بہت زیادہ لیزی ہو چکے ہیں آج کل کے ینگ لوگ جو ہیں سارا سارا دن لیپ ٹاک کمپیوٹر اور موبائل پر بیٹھ کے اپنے کام کرتے ہیں کوئی ان کی آؤٹڈور ایکٹیوٹی نہیں ہے موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کوئی ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل کے امراض بہت زیادہ بڑھ گئے کیونکہ کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے اور آپ کا میٹابولک سسٹم بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے اور سارے کا سارا سسٹم آپ کی باڈی کا چینج ہو جاتا ہے اور اس طرح آپ کے دل کے امراض بڑھتے رہتے ہیں تو دوستو یہ بہت امپورٹن تحقیق تھی اور اس تحقیق میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو کم از کم چھ سے آٹھ گھنٹے رات کے نیم دینی چاہیے اور اس سے آپ کے دل کے امراض کی ریشو بہت زیادہ کم ہو جائے گی بہت منیمم ہو جائے گی لیکن انہوں نے ایک بات اور بھی بتائی جو بڑی امپورٹنٹ تھی کہ آپ آٹھ گھنٹے سے زیادہ نہیں سویں گے اگر آپ نو یا دس گھنٹے بھی سوتے ہیں تب بھی آپ کے دل کے امراض میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کی کارڈیک پرابلم بڑھ سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تھی جو میں نے آج آپ کو بتائیں اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں میں اپنے ریالیٹوز میں جو آپ کے چاہنے والے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں ضرور ان کو شیئر کریں تاکہ وہ اپنے دل کو بچا سکیں اور اگر آپ کو اس سسلے میں کسی بھی قسم کی کوئیری ہے کوئی کوئیسٹن ہے تو ضرور مجھ سے کیجئے میں نیکس ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا بہت شکریہ ڈاکٹر کمر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ